اسلام علیکم پاکستان جوگرفی چانل کی نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید آج جس جگہ کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دیں گے وہ ہے جھنگ جھنگ پاکستان کی صوبہ پنجاب میں واقع ایک شہر ہے جو دریائے چناب کے مشرقی کنارے پر واقع ہے یہ صوبائی دارالحکومت لاہور سے تقریباً دو سو بچاس کلومیٹر اور وفاقی دارالحکومت اسلامباد سے تین سو پچاس کلومیٹر کے فاسقے پر ہے جھنگ کا کل رقبہ آٹھ ہزار آٹھ سو نو مربع کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا پندرمہ بڑا شہر ہے جھنگ شہر کی خاصیت زخیز مٹی کے ساتھ بنیادی طور پر ہمبار کھٹتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک اہم ذریعی کھٹتا ہے دریائے چناب جو شہر سے گزرتا ہے اب پاشی کے لیے پانی کا ایک بڑا زریعہ ہے اور مختلف قسم کی نباتات اور ہیوانات کو سہارا دیتا ہے جھنگ کا موسم عام طور پر گرم اور خوشک ہوتا ہے گرمیوں میں درجہ حرارت پچیس سے پنتالیس ڈگری سیلسیس اور سرگیوں میں درجہ حرارت پانچ سے بیس ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے سٹرٹیجک اہمیت کے لحاظ سے جھنگ پاکستان کے پنجاب، خیبر پختون ہوا اور سندھ سوبوں کے درمیان ایک سنگم پر واقع ہے یہ ایک نفلو حمل کے مرکز کے طور پر کام کرتا ہے جو ان علاقوں کو سڑک اور ریل نیٹرک کے ذریعے جوٹتا ہے یہ شہر ایک اہم فوجی ائر بیس کا کھر بھی ہے جو قومی دفاع میں اہم کردار ادا کرتا ہے جھنگ، سڑکوں اور شہرانوں کی ایک اچھی طرح سے تیار کردہ نیٹرک کے ذریعے پاکستان کے دوسرے بڑی شہروں سے منسلک ہے ایم فور موٹر ویر جو فیصلباد سے ملتان تک جاتی ہے شہر سے گزرتی ہے اور لہور اور اسلامباد کو براہی راست لنک فراہم کرتی ہے مزید برا یہ شہر قومی شہرہ 5 اور گرینٹ رنگ روڈ کے ذریعے صوبہ پنجاب کے دوسرے بڑے شہروں سے منسلک ہے خلاصہ یہ کہ جھنگ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقعی ایک شہر ہے جو اپنی ذرخیز ذریعی زمین، درائے چناب کی قربت، سٹریٹیجک مقام اور نکلو حمل کی بنیادی دھانچے کے لیے جانا جاتا ہے پاکستان کے دیگر شہروں سے اس کے روابط اسے خطے میں ایک اہم اقتصادی اور ثقافتی مرکز بناتے ہیں چھنگ کی ایک پھرپور تاریخ ہے جو کئی صدیوں پرانی ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ اس شہر کی بنیاد بھرتی قبیلی کے راجہ گچپت سنگھ نے پندرمی صدی کے عوائل میں رکھی تھی اس وقت اس علاقے پر حکومت کرنے والے سید خاندان کے نام پر اس شہر کا نام اپتتائی طور پر چھنگ سیدہ رکھا گیا تھا سولویں صدی میں چھنگ مغلیہ سلطنت کی زیر کنٹرول آیا اور اس کے بعد مختلف مغل گورنروں نے اس پر حکومت کی اٹھارویں صدی کے دوران اس شہر پر سکھ سلطنت کی حکومت تھی اور یہ ذرات تجارات کا ایک اہم مرکز بن گیا سکھ حکمران مہراجہ رنجید سنگھ نے چھنگ میں کئی قلعے اور یادگاریں تعمیر کی جن میں مشہور شیش محل بھی شامل ہے انیسویں صدی کے وسط میں چھنگ کو برطانوی سلطنت نے زم کر لیا اور سوبہ پنجاب کا حصہ بن گیا انگریزوں نے شہر میں جدید انفرسٹرکچر اور ادارے متعارف کرائے جن میں سکول، ہسپتال اور انتظامی دفاتے شامل ہیں چھنگ کا پاس کی پیدوار اور تجارت کا ایک بڑا مرکز بھی بن گیا جس نے شہر کے اقتصادی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا انیسو سنتالیس میں تقسیم ہند کے دوران چھنگ نے نئی بنائی گئی سرحد کے دونوں اطراف سے لوگوں کی بڑے پیمانے پر نکر مکانی دیکھی شہر کی آبادی زیادہ تر مسلمان تھی اور بہت سے ہندو اور سکھ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہوئے اس سے تشدد اور خون ریزی ہوئی جس نے شہر پر دیرپا اثرات چھوڑے تقسیم کے بعد کے سالوں میں چھنگ ترقی کرتا رہا یہ شہر سیاست اور تعلیم کا ایک اہم مرکز بن گیا اس علاقے سے تعلق رکھنے والے کئی ممتاز سیاستدان اور علماء اکرام ہیں آج چھنگ ایک فروپزی شہر ہے جس میں ایک پھرپور ثقافتی ورثہ اور ایک متحرک کمیونٹی ہے چھنگ متنوے ثقافتی ورثے کا حامل شہر ہے جس کی تشکیم مختلف خاندانوں اور سلطنتوں نے کی ہے جنہوں نے اس خطے پر صدیوں سے حکومت کی ہے یہ شہر پنجابیوں، سندھیوں، بلوچیوں اور پشتونوں سمیت مختلف نسلی اور لسانی پس منظر کے لوگوں کا کھر ہے نتیجتاً چھنگ کی ثقافت مختلف روایات اور اسم و روایات کا انوکھا انتظاج ہے چھنگ کی ثقافت کا سب سے نمائی پہلو اس کی لوگ موسیقی اور رکس ہے یہ شہر اپنے متحرک پھنگڑے اور گدھا رکس کے لیے جانا جاتا ہے جو روایتی ڈھول اور دیگر آلات کے ساتھ ہوتے ہیں یہ کھتہ کئی مشہور لوگ کلوکاروں اور موسیقاروں کا کھر بھی ہے جن میں عطاولہ خان، عیسیٰ خیلوی اور عارف لوہار بھی شامل ہیں چھنگ اپنی روایتی دستکاری کے لیے بھی مشہور ہے جس پر مٹی کے برطن، کرہائی اور بنائی شامل ہیں شہر کے کاریگر اپنے پیچیدہ ڈیزائن اور تفصیل پر توجہ دینے کے لیے مشہور ہیں اور ان کی مصنوعات کی مقامی اور بینول اقوامی سطح پر بہت قدر کی جاتی ہے چھنگ کے لوگ مہمان نوازی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں روایتی پنجابی کھانا شہر کی ثقافت کی ایک نمائی خصوصیت ہے اور اس میں سرسوں کا ساکھ، مکعی کی روتی اور لسی جیسے پکوان شامل ہیں اس شہر میں سٹریٹ فود کلچر بھی فروغ پاتا ہے جہاں دکاندائیں، سموسے اور پکوڑوں سے لے کر چاٹ اور حلوہ پوری تک ہر چیز فروغ کرتے ہیں چھنگ کی ثقافت میں مذہب ایک اہم کردار ادا کرتا ہے جہاں کی آوادی کی اکثریت مسلمان ہے یہ شہر متعدد تاریخی مساجد کا کھر ہے جن میں مسجد بلال، مسجد قبا اور مسجد رزوان شامل ہیں عید الفطر اور عید الاسحاد جسے مذہبی تہوار بڑے جوشوں خروش کے ساتھ منائے جاتے ہیں اور ان مواقع کے دوران شہر کی سڑکوں کو روشنیوں اور رنگ برنگ کے بینر سے سجایا جاتا ہے خلاصہ یہ کہ جھنگ کی ثقافت لوک روایات، تستکاری، مہمان نوازی اور مذہبی رسومات کا انوکھا انتزاج ہے اس کے لوگ اپنے ورثے پر فقر کرتے ہیں اور اپنی رسم و روایات کو محفوظ اور فروغ دیتے رہتے ہیں جھنگ ایک پرپور ثقافتی ورثہ اور کئی سیاتی مقامات کے ساتھ ایک شہر ہے جو اس کی تاریخ، فنتامی اور قدرتی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے جھنگ کے چند مشہور سیاتی مقامات یہ ہیں شیش محل، یہ تاریخی محل سکھ حکمران مہراجہ رنجیت سنگھ نے انیسویں صدی کے عوائل میں بنایا تھا یہ اپنے شاندار شیشے کے کام اور فریسکوز کے لیے جانا جاتا ہے اور اسے پاکستان میں سکھ فنتامیر کی بہترین مثالوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے دریائے چناب، دریائے چناب آپاشی کے لیے پانی کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور مختلف قسم کی نباتات اور حیوانات کو سہارا دیتا ہے سیاہ کشتی کی سواری سے لطفندوز ہو سکتے ہیں اور دریائے کے کنارے آرام کر سکتے ہیں اور قدرتی نظارے لے سکتے ہیں جھنگ کلہ، یہ قدیم کلہ پندروی صدی کا ہے اور اسے راجہ گچپت سنگھ نے بنایا تھا اس کلے کی کئی سالوں میں بہالی اور تازینوں آرائش کی گئی ہے اور اب اس میں ایک میوزئن ہے جو شہر کی تاریخ اور ثقافت کی ممائش کرتا ہے اٹھارہ ہزاری، یہ تاریخی قسمہ جنگ کے بلکل باہر واقع ہے اور اپنے قدیم مندروں، مزاروں اور مکبروں کے لیے زانہ جاتا ہے اس قسمے میں کئی بازار ہیں جہاں سیاہ تستکاری اور مقامی تحایف کی خریداری کر سکتے ہیں جامعہ مسجد محلہ بادشاہی، یہ تاریخی مسجد اٹھارویں صدی کے اوائل میں تعمی کی گئی تھی اور یہ ٹائل کے پیچیدہ کام اور فریسکوس کے لیے مشہور ہے یہ مسجد، سیاہوں اور مقامی لوگوں کے لیے مقبول مقام ہے اور اسے جنگ کی خوبصورت مساجد میں سے ایک سمجھا جاتا ہے چنیوٹ بازار، یہ ہلچل والا بازار جنگ کے قلب میں واقع ہے اور اپنے متحرک ماحول اور رنگ برنگی دکانوں کے لیے جانا جاتا ہے سیاہ روایتی تستکاری، ٹکسٹائل اور زیورات اور مقامی سٹریٹ فوڈ کے نمونے خرید سکتے ہیں پریندی حویلی، یہ تاریخی حویلی 20 صدی کے عوائل میں ایک امیر ذمہ دار نے بنوائی تھی اور یہ ایک پیچیدہ لکری کے کام اور فن تامید کے لیے مشہور ہے حویلی کی بہالی اور تظنیموں عراج کی گئی ہے اور اب یہ شہر کی تاریخ اور ثقافت کی نمائش کرنے والے میوسیم کے طور پر کام کرتی ہے جھنگ میں کئی سیاہتی مقامات ہیں جو شہر کی بھرپورت تاریخ اور ثقافتی ورسے کی چھلک پیش کرتے ہیں تاریخی محلات اور مساجد سے لے کر قدیم قلوں اور قدرتی اجائبات تک چھنگ میں ہر قسم کے سیاہوں کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے چھنگ متعدد کابل سے کھوی شخصیات کے جائے پیدائش یا بائی شہرہ ہے جنہوں نے مختلف شعبوں میں نمائی خدمات انجام دی ہیں چھنگ کے چند مشہور لوگ یہ ہیں اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی اتاولہ خان ایک مشہور پاکستانی لوگ کو لکا ہے جو اپنی آواز اور روایتی موسیقی کے لیے مشہور ہیں انہوں نے متعدد الیبمز ریلیز کی ہیں اور پاکستان اور دنیا کے دیگر حصوں میں ان کی بہت بڑے پیروکار ہیں شیخ رشید احمد ایک ممتاز پاکستانی سیاستدان ہے انہوں نے حکومت پر مختلف عوضو پر کام کیا ہے اور وہ اپنی واضح طبیعت اور سیاسی ذہانت کے لیے جانے جاتے ہیں عارف لوہار ایک مشہور پاکستانی لوگ کو لکا ہے اور موسیقی ہے جو اپنی منفرد آواز اور جدید موسیقی کے لیے مشہور ہیں انہوں نے متعدد الیبمز جاری کیے ہیں اور دنیا کے متعدد ملکوں میں پرفارم کیا ہے خالد مقبول صدی کی خالد مقبول ایک پاکستانی سیاست کے بانی ہے انہوں نے ایم ٹو ایم اور متحدہ قومی موفمن حکومت پر مختلف عوضو پر کام کیا ہے اور پاکستان میں اردو بولنے والی کمنٹی کے حقوق کے فروغ میں اپنے کردار کے لیے جانے جاتے ہیں مشتاق احمد یوسفی مشتاق احمد ایک مشہور پاکستانی مصنف اور مزا نگاہ تھے جو اپنے مزاہیہ اور تنزیہ انداز تحریر کے لیے مشہور تھے انہوں نے اردو میں کئی کتابیں لکھی جن میں آپ کم اور خاکم بات دہن شامل ہیں سجاد علی ایک مشہور پاکستانی گلوکار اور موسیقار ہیں وہ اپنے سریلی آواز اور جدید موسیقی کے لیے مشہور ہیں انہوں نے کئی الیبنز ریلیز کی ہیں اور کئی پاکستانی فلموں کی موسیقی ترتیب دی ہے خلاصہ یہ کہ جھنگ نے کئی مشہور لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے موسیقی سیاست، عدب اور تفریح سمیت مختلف شعبوں میں نمائی خدمات انجام دی ہیں یہ شخصیات جھنگ کے لوگوں کے لیے باعث سے فقر ہیں اور آنے والی نستوں کے لیے مشہ لے رہے ہیں یہ تھی جھنگ کی مکمل معلومات ہم انہیں کٹ رہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی